سلام علیکم ویورز آج ہم لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں بے مثال چینل کی طرف سے کپر پلیٹ کی ہم سکھا رہے ہیں آپ کو جوائنٹ ہائیڈرائٹرک کپر پلیٹ میں اور لیسن نمبر 3 میں ہمارے پاس جو سٹروکس ہیں وہ ہمارے پاس لیٹر سی ہے لیٹر ای اے اور چلتے ہوئے ہم چلیں گے تو آگے آئے گا لیٹر تی اور ڈی اب سی اے اور اے کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ ریشل سٹروکس جو ہیں وہ سی ریپیٹ ہو رہا ہے اے کے اندر اور وہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے آگے اے کے اندر اور یہی پورشن آگے جاکے ریپیٹ ہوگا دی کے اندر تو یہ بڑے ہم نے سوچ سمجھ کے لیزائن کی ہیں لیسنز اگر ان کو آپ بقاعدگی سے اور متواتر کریں گے تو آپ کی لائٹنگ امپروو ہو جائے گی یہ ہم دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں انٹرکشن میں ہمارا مارکر ہے یہ ماسٹر کلم ہے اردو 604 نمبر کا ویسے اگر آپ کو جو پریکٹس اچھی ہو جائے تو آپ سے صرف 5 بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا نیپ پکڑنے کا طریقہ دیکھ لیں یہ جو ہمارا نیپ کا لونگر ایج ہے گزارتا ہوں یہ دیکھیں جو لونگر ایج ہے ہماری نیپ کا وہ ہم نے رائٹ پر رکھنا ہے اور جو سمال ایج ہے وہ ہمارا لیفٹ پر جائے گا ہم شروع کرتے ہیں اس کو سی لیٹر کو تو پہلے ہمیں بلکل باریک سٹروک بنانا ہے جی اور اس دن سے پھر دیکھیں دوبارہ بیسیکل یہ بلکل سیمی سرکل نہیں ہے اس طرح کا سٹروک نہیں ہے بیسیکلی اس کی بیسیک شیپ ہے وہ اس قسم کی ہے اور اوپر جاتے ہوئے آپ نے مارکر کو بری رکھنا ہے اور نیچے آتے ہوئے آپ نے اس کو بولڈ بنانا ہے اس کے بعد یہ سٹروک دیکھیں ہمارا پاس اس طرح سے آئے گا یہ اس طرح سے یہ سی لیٹر ہی رپویٹ ہوگا اس کی شیپ تھوڑی سی او لونگ ہے یعنی کہ تھوڑی سی بیجوی ہوتی ہے لیٹر اے ہم نے لیسن نمبر 3 میں کو انڈریس کروا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹر اے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہوتا ہے اور لوگ اے ہی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اور جلدی مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اس کا سٹروک دیکھیں آپ اس میں دھیان کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہاں دیکھیں تھوڑا سا سپیس آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بلینک یہ اسی طرح سے بننی چاہیے ادھر ویس جو سٹروک کی خوبصورتی نہیں آئے گی جب آپ شروع بناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غلط سٹروک ہوگا آپ نے یہاں پر یہ چھوٹی سی سپیس دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹرائنگل بن رہی ہے یہ اس کو آپ کو دھیان سرکھنا اور اس کو بنانا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا جو نیشل سٹروک ہے یہ والا یہ بہت اچھا بننا چاہیے اور یہاں سے آپ کے پاس یہ اس طرح سے ہوگا اور یہ یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارا بیسک سٹروک میں سے ایک سٹروک ہے جو کہ ہم نے آپ کو انٹرڈکٹری لیسن میں سکھایا تھا لیسن نمبر ون سے پہلے کے جو لیسن ہے انٹرڈکشن لیسن اس میں ہم سکھا چکے ہیں لیٹر ٹی دیکھیں ابھی میں آپ کو صرف اس پاپ پہ زیادہ زور نہیں دے رہا کہ یہ اس کی ہائٹ دیکھیں اور اس کی ہائٹ دیکھیں اور اس کی ہائٹ دیکھیں ابھی آپ صرف بیسک جو اس کی فارمیشن ہے سٹروک ہی وہ دیکھیں پھر آپ وہ باریکی کے ساتھ آستا آستا آپ ہی پریکٹریس ہو دیکھیں پھر آپ اسی لیٹر کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے یہ پریکٹریس کی بات ہے اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں لائک ڈس ون تو اس پر بند جائیں کہ یہ بہت چھوٹا بنا دیا میں نے یہ بہت بڑا بنا دیا اب بسک سٹروک کو جس کی وہ فلو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی ٹھیک ہے اور یہ لیٹر ڈی آپ یہ دیکھیں لیٹر ڈی کو یہاں پہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ لیٹر ڈی جو ہے وہ ہمارا پورشن جو ایک ہے تھا انیشل سٹروک جہاں پہلا جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے ڈی کے اندر بھی جو دیکھیں لیٹر ڈی اور اے کا جو ہے یہ کمبینیشن ہے بسکلی لیٹر ڈی تو یہ لیٹر ڈی ہمارا ناظرین مکمل ہوا لیٹر ڈی آج کا اس میں ہم نے آپ کو پانچ سٹروک سکھائے ہیں پہلا ہمارے پاس تھا لیٹر ڈی ٹھیک ہے اور پھر اسی سے چلتے ہو اے بنایا ہے اے بنایا اور ان کی بارکیاں سکھائی ہیں لیٹر ڈی سمجھایا ہے اور ڈی اس لیہا سے ہمارے پورے پانچ سٹروک ہو چکے ہیں آپ ان کو دیکھئے سمجھئے بنانے میں کوئی مشکل ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ کیپیٹل لیٹر کے ساتھ کپر پریٹ میں تب تک کیلئے خدا حافظ بے مثال دیکھنے کا شکریہ